بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے سٹوری بڑی ہارٹ ہے آپ کیا کریں آپ کے لیے آپ یقین کیجئے کہ آپ کو میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ میں شورلی چھوڑنے کا عادی نہیں ہوں میں بڑی محنت سے جناب ذرائع سے بات کرتا ہوں اللہ بھلا کرے ان کا جو بڑی اندر کی خبریں بتاتے ہیں اور وہی اندر کی خبریں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اب وہ اندر کی جو خبریں ہوتی ہیں اس میں بھلے کوئی چین جائے بھلے کچھ بھی لیکن جو حالات واقعات ہوتے ہیں آج میں آپ کو جو اندر کی خبریں بتانے لگاؤں نا بڑی کام کی خبریں ہیں کہاں تک پہنچے ہیں معاملات کپتان صاحب کا متبادل مل گیا ہے یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں بہت سارے باخبر ذرائع کہہ رہے ہیں جی ہاں میں نے باخبر پہ بڑا زور لگایا ہے باثر بھی ہو سکتے ہیں ہاں جی متبادل مل گیا ہے اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بوکھلات بہت زیادہ بڑھ گئی ہے میں نے کہا وہ کون ہے کہتا ہے جی ڈن ہو گیا سب کچھ بس ایک ہی جو آپ اس کو رکاوٹ کہہ لیں آپ اس کو جو نام دے دیں بس اگر وہاں سے ڈن ہو جاتا ہے تو کام خاتم ٹھیک اچھا میں نے کہا یہ بڑی دلچسپ قسم کی ڈیبیٹ ہے بھائی اس سے پہلے میں چھوٹی چھوٹی دو باتیں کرنا چاہوں گا ابھی میں نے ویڈیو کی کہ جناب کے کس طریقے سے الیکٹرانک مشینز پر بڑی ڈیٹیلڈ ویڈیو میرے پھر کسی ایک بڑے باخبر اور باثر ذریعہ نے بتایا کہ ناکی صاحب آپ کو بتایا کہ الیکٹرانک مشینز کا یہ جو بوٹنگ مشینز ہیں یہ پی ٹی آئی ٹھیکہ کن کو دے رہی ہے میں نے کہا نہیں پتا کہتے ہیں جناب یہ ایک ٹھیکہ خیر انہیں مجھے سب کچھ ڈیٹیل بتا دی ہے لیکن ابھی انہی کی ریکویسٹ پر ذرا نام بتانا مناسب نہیں ہے اس وقت نام بتانا مقصود نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کمپنی ہے اچھا تو میں نے کہا ان کو کیوں دیا کہتے ہیں جناب کہ وہ سب سے زیادہ ان کے فائنانسر ہیں نمبر ون میں نے کہا بھئی ہم نے تو یہ سنا تھا کہ وہ عارف نکوی صاحب جو ہیں وہ جو ابھی گرفتار ہیں لندن میں اور وہ ہیں فائنانسر وہ کہتے ہیں کہ یہ ان سے بھی بڑے فائنانسر ہیں میں نے کہا اچھا کہتے ہیں ہاں جی یہ ان سے بھی بڑے فائنانسر ہیں یہ بہت بڑی چیز ہیں بھائی وہ کہتے ہیں کہ آچھا لوگ نہ انویسٹ کرتے ہیں لوگ اسی طرح سے کوئی جیسے کہتے ہیں کہ جناب ذلفی بخاری صاحب کے معاملے میں کہ جناب انہوں نے بھی بڑا انویسٹ کیا جب خان صاحب وہاں جاتے تھے لندن تو وہ ائرپورٹ سے لیتے تھے جناب سب سے پہلے ہم نے ان کا نام اس وقت سنا کہ جب ریحام خان صاحبہ یہاں سے طلاق ان کو ملی اور وہ لندن گئی تو وہاں پر معاملات سیٹل کرنے کے لیے بھی ظلفی بخاری صاحب سامنے آئے ہم نے کہا یہ کون ہے یہ خان صاحب کے دوست ہیں یہ تو کتنے عرصے سے خان صاحب کو جب وہ ائرپورٹ پہ اترتے تھے تو وہاں وہ لے لیتے تھے اور اپنے پاک گھوماتے تھے اور ٹھہراتے تھے تو یہ انویسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے بھائی تو یہ انویسمنٹ پھر اس کے بعد جب حکومت میں آتے ہیں لوگ تو پھر اسی طریقے سے اس انویسمنٹ کو کیش کیا جاتا ہے اور بڑے اچھے سے کیش کیا جاتا ہے تو جناب یہ بہت بڑی کمپنی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی بتا رہا تھا وہی باثر بخبر ذریعہ وہ کہتے ہیں کہ نکوی صاحب کو یہاں انڈونیشیا میں اب آپ اس کو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کتنی بڑی کمپنیاں یا کتنی بڑی چیز ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ جناب انڈونیشیا میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں بھارت میں ادھر ادھر جہاں کہیں بھر بھی نا یہ ایجنٹ ہیں ایشیا میں نا یعنی کہ ایشیا میں ایشیا میں جہاں جہاں بھی ایف سکسٹین کے معاہدے ہوتے ہیں تو یہ ایف سکسٹین کے بھی ایجنٹ ہیں میں نے کہا کیا بات ہے بہت بڑی چیز میں نے کہا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ کیانی صاحب کون سے کیانی صاحب جنرل صاحب آپ نا آرمی چیف صاحب ایکس وہ بھی ان کے ملازم کچھ رہے تھے آسریلیا جانے سے پہلے میں نے کہا بس 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 آپ آگے نہیں بتانا کچھ میں سمجھ گیا انہوں نے نام تو خیر مجھے بھیجا نام نہیں بتاؤں گا بھائی انہوں نے خود ہی بنا کیا کہ ناکوی صاحب ابھی نام کو رہنے دے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے کام ہو گیا نا تو بس ہی کہ نام فیلحال جو ہے وہی بات ہوئی کہ میں تیرہ نام ننوں پھر بھی لوگ پہچانے ہیں بہت ساروں کو پتا چل گیا ہوگا بھائی ایک بات دوسری بات میں بتاتا میں آتا ہوں بھائی آپ کو بڑی جلدی لگی ہے کہ جناب متبادل بتائیں کہ کپتان کا کنٹرول ٹاور کو کون مل گیا ہے میں بڑی اندر کی باتیں آج بتانے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ ریلوے آج ریلوے کے وزیر صاحب کا آزم سواتی صاحب کا بیان آیا میں بیان پڑھ کے سن کے میں تو یقین کریں میرے رومٹے کھڑے ہوگئے میں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا انہیں کہا جی ریلوے چلانا ہمارے بس میں تو نہیں ہے ہماری سکت ہی نہیں ہے ریلوے کو چلانا تو میں نے کہا جب خود کابینہ کے وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریلوے کو چلانا ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے اپنے بس کی بات ہی نہیں ہے ریلوے کو چلانا تو جن سے ریلوے نہیں چلتا بھے ان کو ملک تھما دیا گیا اب کیا آپ زیادتی کہنے ظلم کہنے جو بھی کہنے مطلب ریلوے کا خسارہ کل میں پڑھ رہا تھا کہ ایک خرب انیس ارب کو کراس کر گیا تو اب حالات یہ ہیں آج وزیر صاحب نے ہاتھ کھڑے کر لیے تو پھر بات وہی ہوئے نا کہ جو وزیر صاحب نے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ ہمارے بس میں ہی نہیں ہے ان سے ملک کیا چلے گا جن سے ایک ریلوے نہیں چلتا اچھا اب آگے آج ہیں جناب متبادل پہ مجھے میں نے بہت بات ہوتی ہے نا باخبر ذرائع سے باتیں کرنے کا اپنا ایک چار میں ہے ٹھیک ہے نا باخبر بھی اور باثر بھی اچھا وہ جنابوں نے کہا کہ دیکھیں بات سنیں تنقید کون زیادہ کرتا ہے مجھ سے سوال سوال جواب ہوئے نا تنقید کون زیادہ کرتا ہے مریم نواز صاحبہ زیادہ کرتی ہیں خان صاحب پہ نواز شریف صاحب زیادہ کرتی ہیں یا شباز شریف صاحب زیادہ کرتی ہیں مریم نواز صاحبہ بہت سخت تنقید کرتی ہیں جس جلسے میں آتی ہیں وہ لتھار پھتھار دیتی ہیں وہ تو چھترول کر دیتی ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں وہ باہر ہیں ان سے اس طریقے کا وہ نہیں ان کو اندر کرنے کا زیادہ دوبارہ کوئی اس طرح سے جب ان کو اندر جیل میں کیا کنٹرول ٹاور نے کیا تھا اس کے بعد جب وہ معاملات کچھ تیہ ہو گئے اور کچھ کنٹرول ٹاور نے وہ پیچھا چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد کپتان صاحب نے چاہیے تو یہ تھا میں نے کہا جی بالکل ٹارگیٹ نمبر وان ان کا وہ ہونا چاہیے تھا کہتا ہے کیوں نہیں ہے میں نے کہا یہ آپ بتائیں کہتا ہے اس وجہ سے کہ ان کی کنٹرول ٹاور سے اس لحاظ سے اس طرح کے معاملات تو نہیں ہیں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے سیم پوزیشن ہے پھر نواز شریف صاحب کی یہ اور بات ہے کہ جو دیسیشن میکنگ پاور ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے یہ اور بات ہے کہ جو کریزمہ ہے جو کریزمیٹک پرسنیلٹی ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی ہے نواز شریف صاحب کی ہے جو کراؤڈ پولر ہیں وہ یا نواز شریف صاحب ہیں یا مریم نواز صاحبہ ہیں یہ شباز شریف صاحب اچھے منتظم ہیں اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں اس طرح سے لوگ تو اکثر اور بیشتر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ تھوڈ ٹیکنو کریٹ ہیں کیونکہ جو جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ سیاست کی بجائے زیادہ زیادہ بیروکریٹس کو ان سے کام لیتے ہیں سیاستدانوں کی بجائے تو وہ ان کے بارے مشہور لیکن ایڈمنسٹریٹر بہت اچھی ہیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ ان کی ان سے بنتی ہے کن سے کنٹرول ٹاور سے کہتے ہیں کنٹرول ٹاور سے معاملات بلکل ڈان ہو گئے ہیں اسی وجہ سے کپتان صاحب کی بوکھلات بڑھ گئی ہے اور کپتان صاحب پہلے پہلے کیا ہوتا تھا کچھ عرصہ پہلے کپتان صاحب بہت یعنی کہ ذرائع کچھ بتاتے ہیں نہیں جی محفلوں میں بھی کہا کرتے تھے اور ہم جناب وہی باتیں پھر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے بھی دیکھتے اور سنتے تھے کہ جی متبادل ہی کوئی نہیں ہے اور آفشن ہی کوئی نہیں ہے خان صاحب کے علاوہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب متبادل بھی مل گیا اور آفشن بھی مل گیا جس کی وجہ سے بوکھلاٹ بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے شباز شریف صاحب کو جناب انہوں نے باہر نہیں جانے دیا کیونکہ نجم سیٹھی تک نجم سیٹھی صاحب تک بھی لکھ چکے ہیں کہ وہ باہر کو مشورہ کرنے جا رہے تھے کن سے اپنے بھائی سے نواز شریف صاحب سے اسی وجہ سے جس کی وجہ سے کپتان صاحب کا کیا پورا زور اس بات پر ہے کہ کسی طریقے سے یار اس کو کسی اور کیس میں اندر کرو ٹھیک ہے نا یہ بہت اندر کے ذرائع بتا رہے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باہر رہیں گے ان کی ادھر ملاقات ادھر ملاقات ادھر ملنا ادھر ملنا یہ بڑا مسئلہ مل وہ وہاں بھی سکتے ہیں لیکن وہ وہاں پھر آپ کو پتا ہے نا وہ بڑا محدود سا سلسلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ادھر ملنا یہاں تو بالکل کھلی چھوٹے کوئی پتہ نہیں ہے کہاں کوئی ان کے پاس آ رہے ہیں وہ کسی کے پاس جا رہے ہیں اور وہ چوبیس گھنٹے فری ہیں ٹوئنٹی فور سیمن تو وہ یہ ایک جیل میں بہائنڈ دا بار ہونا وہ ایک الگ بات ہوتی ہے ازاد ہونا وہ ایک الگ بات ہوتی ہے اچھا اسی وجہ سے آج چود دن نصار صاحب کو بھی حلف نہیں لینے دیا گیا انہیں کہا میں دو دن بعد پھر آؤں گا انہیں کہا کہ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کی غیر حاضری تھی اب پتہ نہیں وہ غیر حاضری کیوں تھی کرائی گئی ہے جس طریقے سے بھی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ انہیں کہا کہ جو چیئرمن کا پینل ہوتا ہے وہ لے سکتا ہے حلف انہوں کو قانون آئین کی کتابیں بھی دکھائیں کون دیکھتا ہے بھائی انہیں کہا نہیں لیں گے تو کسی طریقے سے روڈ ایٹ کھانے والی بات یہ بھی دال میں خوشکالہ تو آپ کو نظر آ گیا ہوگا نا کہ کیوں کیوں ایسی کیوں بات ہے ایک طرف سے وہ کہتے ہیں کہ جناب عساق ڈار صاحب آئیں اور حلف اٹھائیں آئیں نا حلف اٹھائیں اور دوسری طرف وہ جہ حلف اٹھانے کیلئے گئے چود عساق صاحب تو ان کو حلف اٹھانے نہیں دیا گیا تو بات تو باتیں کچھ ہیں تو سینر آپ ڈار صاحب ملائیں بھائی میں نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں اچھا اب شباز شریف صاحب کہتے ہیں ان کو متبادل مل گیا میں نے کہا اچھا جی بالکل کہتے ہیں میں نے کہا جی پہلے اس طرح سے تھا دیکھیں ہم نے سنا تھا بلکہ سنا کیا تھا کہ خود سوہل وڑائش صاحب نے بھی کالم لکھے تھے کہ ایون پرویز خٹک صاحب کے نام پر تقریبا تقریبا اتفاق کرائے ہو گیا تھا کنٹرول ٹاور میں اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی اچھا یہ بھی سنا کہ جناب عصد عمر صاحب اور شامد قریش ایون یہاں تک ایک کیبنٹ کی میٹنگ میں فیصل وڑا صاحب ان پر پھٹ پڑے تھے کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو آپ کہاں کہاں ملقاتیں کر رہے ہو اور کیا کیا کر رہے ہو خیر ملقاتیں اب بھی چھے وزیروں نے کی ہیں اچھا اسی طریقے سے تو میں نے کہا یار وہ کہتے ہیں بات سنیں نکوی صاحب بات سنیں وہ نام جو آ رہے تھے وہ پی ٹی آئی کے اندر سے آ رہے تھے اب ایک پرابلم یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے اندر سے اگر کسی کو بنائیں تو پہلے خان کو کیسے ہٹائیں پہلے کیا معاملہ ہو کس طرح سے یہ اس طرح سے کانٹرول ٹاور یہ سوچ رہا تھا یا جو بھی مثال کے طور پر اب ایک جمہوری طریقہ ہے اب ایک متبادل مل گیا ہے اور وہ متبادل ہے شباز شریف اور شباز شریف جناب وہ جو متبادل ہے تو اب اب آپ نے دیکھا رہا جو شباز شریف کی مصروفیات ہیں آگے انہوں نے شائعہ دیا جس میں پی پس پارٹی کا وفق بھی آیا جس میں جناب بولانا صاحب کا بیٹا بھی آیا جسے ساجد میر صاحب اور بھی سارے لوگ محسن دعویر صاحب بہت سارے سارے لوگ آئے نون لیگ سب اس میں موجود تھے وہ پی ڈی ایم کو دوبارہ متحرک کر رہے ہیں اصل میں پی ڈی ایم کو متحرک وہ پروٹیسٹ کے لیے یہ اتجاج کے لیے شاید کم اور سنا ہے کہ وہ ان ہاؤس چینج کے لیے زیادہ کیونکہ اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا آج کہ خان صاحب کے پاس اس کا توڑ کیا ہے اور یہاں ان میں ایک جو رکاوٹ آپ کہہ لیں یہ کچھ وہ کیا ہے یہ بڑی بات ہے اچھا اس میں جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ اس وجہ سے ایک اتفاق کے رائے پیدا کر رہے ہیں اور ان کو چاہیے اور یہ ایسا طریقہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے نا اچھا پھر یہاں پر کیونکہ تین چار بوٹس ہیں نا وہ کوئی ایسی تو بات ہے نہیں کہ بھئی یہاں مرکز میں کوئی اتنی بڑی تعداد میں ہو وہ تو ایمکی امی کام ایک کر سکتی ہے کام تو اتارا جا اتارا جا سکتا ہے بڑے حرام سے ان کو منسٹریاں دے دیں ان کو کچھ بھی دے دیں ان کو کہیں سے اشارہ بھی ہو جائے تو بس وہ کہاں سے بھئی جمہوری طریقہ ہے رہی نا اس چینجے جمہوری طریقہ ہے ٹھیک ہے اچھا یہ میں بات میں بتاؤں گا کہ ابھی میں بتاتا ہوں کہ رکاوٹ کہاں ہے یا رکاوٹ آپ کہہ لیں یا ابھی وہ فائنل ڈیسیجن کس کے پاس ہے وہ میں بتاتا ہوں کہتے ہیں ادھر سے سب کچھ جانا ہو گیا ادھر سے بلکل یہ جو پلان ہے یہ فائنل سٹیجز پہ نہیں بلکہ فائنل ہو چکا ہے اچھا اب خان صاحب کے پاس کیا ہے انہوں نے کہا خان صاحب کے پاس بات یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس جیسے ہی اطلاع آنی ہے انہوں نے پہلا کام کرنا ہے کہ جناب جب جب ان کو پتہ ہے کہ وہ والی بات ہے کہ جب مجھے نہیں کھیلنے دیں گے تو ان کو بھی نہیں کھیلنے دوں گا ٹھیک ہے نا توڑ دو جی اسمبلی تحلیل کر دو اب یہاں پر ایک امتحان ہے اصد کیسر صاحب کا بھی ان کی وفا کا ان کے ساتھ اور آرے فلوی صاحب کا بھی مثلا کیسے کہ جی کب وہ جو ہے نا وہ آتے ہیں وہ جو طریقہ کار ہے سب کا سائن کر کے نو کانفیڈنس موو وہ کرنا یا اس طریقے سے یا آرے فلوی صاحب کے پاس تو وہ کہتے ہیں کیونکہ لوگ جو یہاں پہ بہت بڑے بڑے قریبی لوگ دکھا دے جاتے ہیں نا بے نظیر صاحبہ محترمہ شہید ان کو بھائی کہا کرتی تھی فاروق لغاری صاحب کو لیکن اس کے باوجود بھی اب آپ اندازہ کیجئے نا ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے اسمبلی توڑ دی تو بات یہ ہے کہ ایک یہ ہے تو اس طریقے سے کوئی کہے کہ جی اسمبلی توڑ دیں کہ کوئی بھانا کر دے یا کوئی لیٹ کر دے یا اتنے تک نو کانفیڈنس موو آ جائے یا اس طرح سے کوئی بات آ جائے یا ٹوٹ جائے اور اس کے بعد کوئی نیشنل گورنمنٹ آ جائے مثلا دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے نا جو ذرائع سے میں بات کر رہا تھا دونوں صورتوں میں کہ جناب یہ ٹوٹ کے نیشنل گورنمنٹ کی فارم میں بھی اور پھر نا ٹوٹنے میں ان ہاؤس چینج کی فارم میں اصل میں پارٹی جو ہے نا وہ ان ہاؤس چینج میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے ان کو پتا ہے کہ جناب سندھ پہ جو ہے نا پانچ سال پورے کریں بھائی انویسمنٹ کی ہوتی ہے لوگوں نے بڑا خرچہ کیا ہوتا ہے بڑا ٹائم انرجی لگایا ہوتا ہے اور ان کو پھر یہ بھی پتا ہے کہ بھلے وہ دس دفعہ بھی الیکشن ہو جائے نا ہمارے ہتھے سندھی آنا ہے اس سے آگے فیلحال جو ہے نا اپنی بسات یا اوقات یا مثال کے طور پر آپ کہہ لیں کہ لیمٹ نہیں ہے اس وجہ سے جو ہے نا مطلب وہ سندھی ہے تو اس سندھ میں پورے کر لیں تو انہوں نے پورا گرین سگنل دیا ہے شباز شریف صاحب کو کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں یہاں پر مرکز میں میں کچھ بھی نہیں چاہیے لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ قدم بڑھائیں قدم بڑھائیں شباز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ پیپس پارٹی والوں کا نعرہ ہے ٹھیک ہو گیا نا لگایا نہیں ہے انہوں نے لیکن انہوں نے آف در ریکرڈ بتا دیا ہے ٹھیک اچھا اب یہ معاملہ ہو گیا ہے کہتے ہیں فائنل اسی وجہ سے شباز شریف صاحب ٹک نہیں رہے کبھی ایک سے میٹنگ کبھی دوسرے سے میٹنگ کبھی تیسرے سے میٹنگ وہ جا رہے تھے لندن کیونکہ بھائی یہاں سے وہ معاملات نہیں ہو سکتے کچھ لوگ مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بھائی فون پہ کر لیں بھائی فلانک پہ کر لیں بھائی سب چیز حیک ہو جاتی ہے آپ کو تو پتہ ہے اچھی طرح سے یہاں پہ کیا نہیں حیک ہوتا سب کچھ ہیک ہوتا ہے تو وہ اتنا اس طرح کی مشاورت نہیں ہوتی پھر آگے والے کے جواب مطلب وہ محتاط ہوتے ہیں ہر بندے کے وہ کہیں ریکارڈ نہ ہونے لگ جائیں یہ نہ ہو جائے وہ بہت بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ وہاں پہ جانا چاہ رہے تھے خیر انہوں نے کوئی دوسرا طریقہ کیا ہوگا یا جس طریقے سے وہ ہو سکتا ہے وہ اس کے بعد چلے بھی جائیں اچھا اب بات یہ ہے شریف صاحب نے اور پھر مریم نواز صاحبہ نے ان دو کو انہوں نے منانا ہے ٹھیک ہے نا کہ جی اس طریقے سے آپ یہ کر لیں یہاں تک یہ سبر کر لیں اب اس میں ایک بڑا لمبا جو ہے نا ایک پلان ہے بڑا پیکج ہے کس طریقے سے جناب نیکسٹ الیکشن چاہے وہ چھے مہینے بعد ہوتا ہے چاہے وہ اچھا حارون رشید صاحب تک حارون رشید صاحب تک بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے جو حالات نظر آ رہے ہیں یہ کوئی اگلے فروری مارچ میں فروری مارچ میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا مطلب دسمبر میں ڈن ہو گیا دسمبر میں اسمبلی ٹوٹے گی یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوگا تو تب الیکشن ہوں گے نا یہ معاملات ہیں نا کہ وہ الیکشن ہو نے یا ان ہاؤس چینج ہو یا مثال کے طور پر جو کوئی نیشنل گورنمنٹ ٹائپ کی کوئی چیز ہو یا اس طرح سے تو حرون رشید صاحب بھی کہنا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ کوئی فروری مارچ تک اگلے میں کوئی ایسا ہو جائے گا سلسلہ اچھا لوگ بھی اسی طرح سے بہت سارے کہہ رہے ہیں کچھ کہہ رہی اس سے پہلے ہو جائے گا اچھا پھر بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ایک رکاوٹ ہے کہ صرف اور صرف انٹرپشن یعنی جنرل الیکشن جنرلز کی انٹرپشن کے اور انٹرپشن کے بغیر ٹھیک ہے تو اب وہ ان کا ایک اصولی موقع کہتا ہے نہیں جی وہ اسی طریقے سے جنرل الیکشن ہونے چاہیے اور وارڈ کو عزت ملنی چاہیے اور کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے غیر سیاسی لوگوں کی سیاسی میں سیاست میں مداخلت نہ ہو وہ ان کا لیکن اگر کوئی پیکج تیہ ہو جاتا ہے بینید دا سرفیس بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں بینید دا سرفیس بہائنڈ دا کائٹن بہت ساری بھائی سیاست میں جو کہا جاتا ہے وہ کیا نہیں جاتا عام طور پر کہتے ہیں جو کیا جاتا ہے وہ کہا نہیں جاتا بولا نہیں جاتا جو ٹیبل پر چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں سب کے سامنے بہائنڈ دا کائٹن پردے کے پیچھے کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے جو سرفیس پہ ہو رہا ہوتا ہے بہائنڈ دا سرفیس کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے یہ باتیں ہیں خود مریم نواز صاحبہ نے بھی کچھ عرصہ پہلے جب دی جی آئی اس پی آر صاحب نے موجودہ دی جی اس پی آر صاحب نے یہ کہا تھا کہ کوئی مذاکرات یا کوئی پس پردہ کچھ نہیں ہو رہا تو انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ نہیں جی ڈی جی صاحب بہت اچھی آدمی ہیں لیکن یہ ان سے اوپر کی بات ہے اس کا مطلب ہے کچھ تو تھا نا کچھ تو ہو رہے پھر اس کا مطلب ہے یہ کھجری تو کب سے پاک رہی اب یہاں تک کہ یہاں تک میں میں نے کہا نا کہ انشاءاللہ میں شورلی چھوڑنے کا عادی نہیں ہوں یہ جن ذرائع سے بھی بات کی اب میں آپ کو کچھ ثبوت دیتا ہوں آپ نے محمد زبیر صاحب کا بیان سنا جو چاندرو اس پہلے میں آپ نے ویڈیوز میں اس کو کوٹ بھی کر چکا ہوں اور ان نے کہا ہے کہ چونکہ ہمارے معاملات سیبلشمنٹ کے ساتھ کنٹرول ٹاور کے ساتھ تہپ آ چکی ہیں سلو ہو چکی ہے اس وجہ سے کپتان صاحب کو بکھلات ہے اور ان کو پریشانی ہے ان کو پریشانی یہ ہے کہ ہماری سلو ہو چکی ہے اسی طریقے سے جب شاید خاکان عباسی صاحب کا چاندرو اس پہلے ایک انٹرویو اس انٹرویو وہ نے کیا کہا کہ ہماری تو کوئی لڑائی نہیں ہے ہماری تو سلو ہی سلو ہے ہماری کس سے کوئی لڑائی ہے ہماری تو کسی کنٹرول ٹاور سے ہماری لڑائی کوئی نہیں ہے سیبلشمنٹ سے ہماری لڑائی نہیں ہے ہماری بڑی اصولی سی بات تھی انہوں نے ادھر ادھر گھوما کے بڑے زبردست طریقے تو یہ وہ ثبوت ہیں بھائی جب وہ اندر کے ذرا ہے تو کہتے ہیں وہ ساری چیزیں ڈن ہو گئی ہیں اب بات اڑی ہے نواز شریف صاحب کے فیصلے پر مریم نواز صاحبہ کے فیصلے پر اگر یہ فیصلہ ہو گیا اور انہوں نے ان کو گو ہیڈ دیا اب یہاں سے گو ہیڈ ہے یہاں سے چپٹر کلوز سب کچھ فائنل ہو چکا جس کے لئے سے وہ خلاٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے حکومت کی جس کی وجہ سے اس دن بھی کپتان صاحب کا بیان تھا کہ میں کسی کو انہارو نہیں دوں گا بھلے میری حکومت جاتی ہے تو جلی جائے یہ آپ نے سنا ٹھیک ہو گیا نا اس طرح کی بہت اصد عمر صاحب نے پہلے کہا کہ وہ کسی کو اگر ان کو کام نہ کرنے دیا گیا تو وہ سملیاں توڑ دیں گے یہ آپ نے سنا ٹھیک ہو گیا نا میں ثبوت دیتا ہوتا ہوں میں اس وجہ سے فیکس این فگر پر بات کرتا ہوں میں دلیل سے بات کرتا ہوں یہ سنا نا یہ وہی سارے تانے بانے ہیں کہ ان کو بھی پتا چل گیا ہے بھائی کہ گیم ساری اوور ہو گئی ہے گیم ساری چینج ہونے لگی ہے پلین سارا فائنل ہو گیا ہے ان کو گو اہیڈ اب ادھر سے ملنا ہے ادھر سے سب کچھ فائنل ہو گیا ہے اب اگر میاں صاحب نے گو اہیڈ دیا یا وہ پیکج جو ہوا انہوں نے ڈسکاس کیا اور ان کو اتوار ایک بات ہے کہ وہ اصل میں مثلا یہاں پہ اعتماد کا بھی فقدان ہے جس کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اعتماد کا بھی فقدان ہے کہ وہ اعتماد نہیں کر رہے کہ کہیں پھر سے ہمارے ساتھ ہاتھ نہ ہو جائے کہیں پھر سے ادھر ادھر یہ مسئلہ نہ ہو جائے کہیں پھر سے ایسا نہ ہو تو وہ شورٹیز کچھ گارنٹیز لینا چاہتے ہیں اور کچھ ریٹن لینا چاہتے ہیں یہ بھی میاں کو دیکھ بڑی کام کی باتیں ہیں بھائی یہ اندر کیے میں رٹے رٹائے نہیں وہ کچھ کرتا ہوتا کچھ پوائنٹس جو ہے نا بعض اوقات میں لکھ لیتا ہوں لیکن بعض اوقات بہت سارے مجھے یاد رہ جاتے ہیں اس وجہ سننے تو یہ کوئی رٹے رٹائے والی بات نہیں یہ بہت کام کی بات کہ میاں صاحب کچھ لوگوں سے یعنی کنٹول ٹاور سے میں وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ ریٹن گارنٹیز اور ریٹن شورٹیز وہ چاہ رہے ہیں جو کہ کچھ ریچ کے چارٹ کچھ گا لیکن ہو سکتا ہے وہ طے پا جائیں یا جس طریقے سے تو وہ وہاں اس وجہ سے جانا چاہتے تھے اور اب کوئی ایسا موڈ ہو کہ جب اگر وہ نہ جائیں یا ان کے جانے میں دیر ہو تو وہ ان سے رابطہ کریں گے اور وہاں سے جیسے ہی ان کو گو ہیڈ ہوتا ہے تو ادھر سے بات کام ختم امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ